اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نا مباشر لکمان ہے میں لنڈن میں ہوں اور میری ملکاتیں ہو رہی ہیں لوگوں سے یہاں پہ ابھی بھی کچھ آج دو بڑے اہم لوگوں سے انشاءاللہ میری ملکات ہے تو مجھے ذرا پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کل لنڈن میں جانگیر خان ترین اور عصاق جار صاحب کی ایک ہوتیل میں ملکات ہوئی اور یہ تقریبان آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ملکات میں معاملات تہپ آئے پنجاب کے حوالے سے اور اس میں عصاق دار صاحب نے ان کو انہی ارج گیا کہ وہ پی ایملین کے کینڈیٹ کو سپورٹ کرے تو آخری خبر آنے تھا کبھی تک تو پی ایملین کا کینڈیٹ جو ہیں وہ حمزہ شباز شریف ہوں گے اور ترین گروپ نے ان کو فل حمایت کا یقین دلا دیا اب حمزہ کیوں ہو رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسیملی کی مدت اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس میں ہم چانس لے سکتے ہیں کیونکہ یوزیل ہوتا ہی ہے کہ اگر اوپر میاں شباز شریف میں وزیراعظم کا اوٹ لینا ہے تو نیچے انہی کی فیملی کا اگر کوئی اور افراد فرق جو ہے وہ لیتا ہے اوٹ تو وہ ذرا سا آرڈ ہوتا ہے اور لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے اوٹے آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھ لی ہیں لیکن ایم شور اس کی جو صرف لوجیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ شباز اس وقت ریلی کر سکتے ہیں پرویزلائی کے خلاف اور وہ ایک ان کو سٹرونگ کینڈیٹ چاہیے پرویزلائی کے خلاف تو یہ کافی ایک امپورٹن بات ہو گئی اور پرویزلائی کے لیے اب وہ چھینہ گروپ جو انہوں نے تو اس کی امائیت کا اعلان کر دیا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کافی نہیں ہے اور ان کو بڑا سٹرگل کرنا پڑے گا خود پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے پرویزلائی کو بورٹ نہیں دینا ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج کیا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن دوسری طرف وفاق میں جو کچن کا بھی نہیں ہے چھے سے آٹھ وزیروں کی وزیر آزم کی وہ ان کو عجیب نہیں اتنا ان مشورے دے رہی ہے اور اسی زمن میں فواد چودری کو ایڈیشنل کا لمدان دیا گیا ہے وزارت قانون کا تاکہ وہ کوئی نوٹفیکیشن نکال کے ایک تو وہ کمیشن قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس خط کے اوپر اس مراسلے کے اوپر حالانکہ امریکن سٹیٹ اپارٹمنٹ نے کیٹیگوری کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے لیکن یہ اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو کسی بھی بھیڑ چڑھا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اب تو یہ کلیر ہو جانی چاہیے بات اور ویڈیو میسیجز آڈیو میسیجز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے جس میں وہ اپنے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ انٹی امریکہ تم نے سلوگنز لگانے ہیں اور تم نے یہ یہ نعرے لکھنے ہیں اور تم نے گھرداروں کی تصویریں لگانی ہیں پتہ نہیں یہ کلچر جو ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے ہمارے پاس اور یہ فاشس پارٹی کا کلچر ایک جرمنی کی فاشس پارٹی کا کلچر جو ہے وہ ہمارے اندر سرائیت کر گیا ہے اب وہ چھے سے آٹھ جو وزراء ہیں جو کچن کیبنٹ گیا انہوں نے تو مشورہ دیا ہے کہ جی ایک اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر فوراں بین لگا دیں اب شیخ رشید بڑے ایکٹیو ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کا فواد چودی بین لگاتے ہیں تو میں ابھی ان کو نوٹفائی کر دیتا ہوں اور یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں دوسرا وہ کافی کوشش میں ہے کل بھی کافی آف آئی تھی پاکستان کے اندر کہ شاید پاکستان میں امران کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امران سی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ ان کا ایک عینی حق ہے اور ان کو کچھ مہینے مل جائیں گے نوے دن کم از کم جس میں وہ یعنی اپنے پیر دوبارہ جمع سکتے ہیں لیکن ایسے موقع پر امرجنسی جو ہے وہ بقاعدہ ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگی اور پتہ ان کو کون لوگ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں ساتھ یہ ان کو یہ بھی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ جی حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو اور کچھ اور لوگوں کو فوری طور پر اریسٹ کر لیں کیسز ہیں ان کے پر نئی ایف آئی آرے کٹے اور ان کو اریسٹ کر لیں اور یہ بھی اگر انہوں نے کیا تو تب بھی میں کہا بتاؤں کہ ان کے لیے بڑی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپوزیشن اب جو ہے وہ بیٹھنے والی نہیں ہے کل عزیم بدامی کے پروگرام میں بہت بڑا بھنڈا پوڑ گیا کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جناب وزیراعظم کو آمی کے چیف نے آکے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آکے کہا کہ یہ تین شرائط ہیں آپ کے لیے تو فوری طور پہ ریبانٹل آیا وسیم کے پروگرام میں اور انہوں نے کہا کہ جی آمی چیف کو بلائی آ گیا تھا پرائیم منسٹر ہاؤس پہ اب پرائیم منسٹر نے وہاں پہ خود یہ تین چیزیں رکھی ہیں بیسیکل ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اینارو دے دو جو میں آپ کو کئی دن سے بتا رہا ہوں پرائیم منسٹر بار بار منت تمرترلا کر رہے ہیں ہم منت سماجد کر رہے ہیں کہ جی مجھے اینارو دے دو لوگوں کے سامنے آکے وہ ایک ٹارزن کا اور ایک سپرمین کا روح دھار لیتے ہیں لیکن جب وہ بند کمرے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ منت سماجد پہ اتر آتے ہیں انہوں نے اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور لپیٹا مانے کوش کی ان کا جس طرح ہم امریکنز کو اتنے دن تک کرتے رہے ہیں تو تھوڑی جرے ہم اپنی آرمی کو بھی کر لیں گے لیکن ان کا ریبارٹل بیس منٹ کے بعد آ گیا اور جب ریبارٹل آیا تو اسے وہ تمام حقیقت سمجھ آگئی کہ پرائم سے گیم کیا کر رہے ہیں اور بڑی خطرناک گیم ہے اور بہت خطرناک ایریاز میں یہ داکل ہو چکے ہیں جو ملکی سلامتی کے لیے بڑے خطرناک ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں آمی چیف کا جو بیان آیا ہے لیٹس یوکرین کے حوالے سے وہ انتائی اہم ہے یعنی وزیراعظم تو گئے تھے رشیا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا oh what an interesting time to be in رشیا ائرپورٹ پہ اترتے ہیں انہوں نے کہا اور آر ٹی ٹی وی جو ہے انہوں نے پورے کا پورے جملے بھی چلا دیا اور اب آمی چیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشویشناک ہے اور وہاں پہ سیولینز کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں جو ہمیں یعنی تنگ کر رہا ہے یعنی ڈسٹرب کر رہا ہے سو اب آپ کو پالسی میں ڈیوائیڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی آم وزیر اطلاعات اور وزیر قانون اور شیخ رشید انگا جو منسٹر آف انٹیئر ہے یہ لوگ تو اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اتنی گڑ بڑ کر دیں کہ ملک میں پتہ نہیں افراد افری ہو جائے پریشانی ہو جائے اور لوگ پھول پال جائیں اب سپیکر کو بہرحال کل کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ جب گنتی شروع کریں گے تو آپوزیشن کو ایک سو بہترہ راکین شوک کرنی ہے اب اس کا طریقہ ہی ہے کہ ووٹنگ سے پانچ منٹ پہلے پوری اسیمبلی ہال کی گھنٹیاں بجائی جائیں گی اندر اور باہر جتنی بھی ہیں تاکہ سارے ممبرز اندر آ جائیں اور اس کے بعد جب ایک دفعہ بوٹنگ کامل شروع ہوگا تو پھر نہ کوئی اندر آ سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا تو کل دیکھنا یہ ہے کہ آپوزیشن کتنے راکین لے کے جاتی میرا خیال ہے وہ ایک سو بہترہی لے کے جائیں گے اور مزید جو طریقہ انصاف کے منعرف راکین ہیں ان کو شاید نہ لے کے جائیں کیونکہ وہ پھر ان کے ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ کوئی ڈی سیٹ ہو اب اس کے جیسی وہ ہوتا ہے اور اگر وزیراعظم اعدمات کا ووٹ ہار جاتی ہے تو پھر ان کا جو پولٹیکل پروٹوکول ہے پرائیم منسٹر پروٹوکول ہے وہ سارے ختم ہو جائے گا اور ان کے پاس وہی رہے گا جو ایک سابق وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے جو تمام سابق وزرائی آزم کے پاس ایک پروٹوکول ہے کہ گاڑی پولیس کی دو گاڑیوں ہوتی ہیں کیمبلنس ہوتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن پھر دو دن ہوں گے یا تین دن ہوں گے سپیکر کے پاس کہ وہ صدر پاکستان سے ہدایات لے کے کسی لیڈر آب دی آپوزیشن کو کہیں کہ یہ آپ اپنا کینڈیٹ نامزد کریں اور ووٹ آف کانپیٹنس لیں اور پھر اس کے بعد وہ عمل شروع ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ آپ آپوزیشن کے پر بڑی بھاری زمداری آتی ہے یہ لوگ ان کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا کل جسوں سے ڈالر اوپر چلا گیا پاؤنڈ اور یورو اوپر چلے گئے کوئی چیز کابو میں نہیں ہے پاکستان میں مجھے بڑے سینئر اہلکاروں نے بتایا بیروکرسی کے جناب کے اینویل ڈیولپنٹ پلان جو ہے وہ کھڑا ہویا پچھلے ایک مینے سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا نہ اس پہ کوئی عمل ہو رہا ہے تو یعنی اپنی اپنی پولیٹکس کے لیے آپ یہ دیکھیں حکومت جو ہے اس نے پورے ملک کو منجمت کر کے رکھ دی ہے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کو برا بنا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا جو انگریزی کی کہاوت ہے what goes around comes around یہ گھوم کے واپس ضرور آئے گا یہ یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ آپ جب کسی کے لیے کھڑا کوتے ہیں تو خود آپ اس میں گھرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن کاش لوگ ایسی چیزوں سے سبق سیکھ لیں جو کہ نہیں سیکھتے لیکن یہ اگلے چوبیس گھنٹیں اس ملک کی تاریخ میں بہت ہی اہم چوبیس گھنٹیں ہیں اور اس ملک کا فیوچر ڈیٹرمنن کرنے کے لیے بہت ہی اہم گھنٹیں ہیں اور ابھی تک تو اپوزیشن جو ہے وہ ٹیٹی بھی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طرح بیک آف کرے گی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ رمضان کا جو پہلا روز ہے اس کی سہری جو ہے وہ نئے پاکستان میں ہوگی اور غالباً افتاری جو ہے وہ پرانے پاکستان میں ہوگی بٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج پہلے پنجاب اسیملی کو فالو کرتے ہیں میں آپ تک اس کی اپ ڈیٹس لے کے آؤں گا کہ جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی اور کل کے نیشنل اسیملی کو اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکون کو پریس کریے گا انٹیل تر نیکس ٹائم اللہ موسیقی